میری جانکاری میں شاید ایسا پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب مدھر پردیش کی ایک محلہ پولس کانسٹیبل کچھ سمعے بعد ایک پرش کانسٹیبل کے روپ میں پہچانی جائے گی کیونکہ اسے مدھر پردیش کے گرہ منترالے نے جنڈر چینج کرانے کی اجازت دے دی ہے جی ہاں خبریں جو آ رہی ہیں کہ مدھر پردیش کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بودھوار یعنی آج ایک پرمیشن لیٹر جاری کیا جنڈر چینج کرانی کی جو پروسس ہے وہ پوری ہوگی اور پھر اس محلہ کانسٹیبل کی پہچان ایک پرش کانسٹیبل کے روپ میں ہوگی گرہ ویباک کے جو اپر مکھے سچپ ہیں ڈاکٹر راجش راجورہ وہ بتاتے ہیں کہ مدھر پردیش کا یہ ایسا پہلا کیس ہے جس میں سرکار نے اپنے کسی کرمچاری کو جنڈر بدلنے کی انمتی دی ہو ڈاکٹر راجورہ بتاتے ہیں کہ محلہ کانسٹیبل نام میں ہاں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ پہچان چھپانے کے لیے وہ مدھر پردیش کے ایک جلے میں بطور کانسٹیبل کاری رہت ہیں اور انہیں بچپن سے ہی جنڈر آئیڈنٹیٹی ڈیس آرڈر کی پرولم رہی ہے اور اس کی پشتی راشتی اس طرح کے منوچکتسکوں کی طرف سے بھی کی گئی تھی اس بیماری سے انہیں شریر اور لینگک سبھاؤ مسمیچ لگتا تھا انہیں یہ لگتا تھا کہ وہ پرش ہیں لیکن انہیں پستری جیسا بنایا گیا ہے کانسٹیبل نے جنڈر پریورتن کے لیے پولس مکھیالے میں آویدن بھی دیا تھا مکھیالے نے گرہ ویباک سے اس کے لیے انومتی مانگی اور پرکریہ پوری ہونے کے بعد ایک دسمبر کو اس کی انومتی دے دی گئی اب محلہ کانسٹیبل جو ہے وہ اپنا جنڈر چینج کرا پائیں گی اصل میں جنڈر چینج کرانے کی جو پکریہ ہے ظاہر ہے آسان نہیں ہے محلہ کانسٹیبل کو پونے تین سال بعد اس کی انومتی ملی ہے وہ پچھلے پونے تین سال سے ٹرائی کر رہی تھی اور اس کے لیے اگر آپ سرکاری کرمچاری ہیں تو پہلے آپ کو اپنے ویباک کی انومتی لینی ہوتی ہے عام آدمی سے سممندھت بھیکتی کلیکٹر کے پاس آویدن کرتا ہے اور اگر سرکاری ہیں سرکاری کرمچاری ہیں تو آپ کو پہلے اپنے ویباک کی ادھیکاریوں سے اس بات کی اجازت لینی ہوگی ہے جنڈر چینج کرانے کے لیے انہوں نے جو اپنا آویدن دیا تھا وہ دو فروری 2019 کو دیا تھا اپنے ایس پی کو اور اس میں آویدن میں مہاراشت کے بیڑ جلے کی 29 ورشیہ مہیلہ کانسٹیبل لالتہ سالوے ریلوے کے سینئر انجینر راجش پانڈے کے فیصلے کو آدھار بنایا تھا اور دونوں کو جنڈر چینج کرانے کی انومتی ملی تھی مہیلہ کانسٹیبل کے آویدن کو ایس پی نے پولیس مکھالے بھیجا اور مارچ 2021 میں آویدن گرہ ویباگ کے پاس پہنچا گرہ ویباگ نے ایک دسمبر کو اس کی انومتی دی اب آپ سوچئے کہ یہ ایک ایسا ماملہ ہے بہت ہی سینسٹیو ماملہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جس روپ میں بھیجے گئے ہیں آپ اس روپ سے خود کو ایڈنٹی فائی نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کے بیچ ایک انتر دوند چلتا ہے اور اس انتر دوند کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کیسے کر سکتے ہیں آپ ڈیوٹی بھی نہیں کر سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں آپ کے اندر یہ انتر دوند چلے گا اور اس طرح کا اگر فیصلہ پہلی بار لیا گیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو بتاتا ہے کہ اب ایک حد تک سوچ کھل رہی ہے اور اگر ایسے ہمارے منوچکتسکوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ڈسارڈرز ہوتے ہیں تو ایک کھلے طور پر اس کو بولنے کہنے اور ماننے کی ضرورت ہے تاکہ اگر کسی بھی وقتی کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہو تو وہ کھل کر اس بارے میں بات کر پائے کیونکہ عام طور پر لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کر پاتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ بنی آئے گا یا ان کا کئی بار اپہاز بنایا جائے گا یا پھر ان کو اپنے سے بہت الگ سمجھا جائے گا کیونکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی وقتی اگر جو محسوس کر رہا ہے اسے کھل کر کہے اور اسے اتنی چھوٹ ہو کہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی بات کہنے کا ادھیکار ہو تو میرے ساب سے ایک ہماری جو وقصت سماج کی مثال ہوگی ہے اگر ہم بکست ہیں اگر ہم خود کو پڑھا لکھا کہتے ہیں سمجھدار کہتے ہیں تو ہم ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا موقع دیں اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک اچھی شروعات میں کہہ سکتا ہوں باقی امید یہی ہے کہ اس پروسس سے گزرنے کے بعد وہ اپنی زندگی اچھے سے جییں گے اور بہت بہتر طریقے سے ڈیوٹی کر پائیں گے آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا میری کوشش رہ دی ہے کہ میں ایسی خبروں کو اپنے منج پر لے کر آؤں جن کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے سوچنا کے طور پر بھی جانکاری کے طور پر بھی اور اس حساب سے بھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس اگر آپ کو یہ پتا ہوگا تو آپ بہتری سے اپنی زندگی جی پائیں گے